دوستو سارے کے ایک ہوتل میں جبردست طریقے سے کائکرم چللا ہے اور اس کائکرم میں بنارس سے اور بات کریں بلیہ سے کئی جگہوں سے لوگ آئے ہیں اس کائکرم کو لے کر سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سنگوشٹی کا آئیوجن ہے اس سنگوشٹی میں ہمارے ساتھ تمام لوگ ہیں لیکن بات کرتے ہیں آج کے گیشٹ آج کے مہمان سے جن کے لیے آج یہ محفل صدی ہے یہ کائکرم لگا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کے کائکرم نئے سال کی آغاز کے ساتھ دو جنوری کچھ یہ کائکرم اپنے سمپنتہ کے طرح بڑھ رہا ہے سر آج آنے کا اوشر کیا ہے آج ہماری بلیاں ساکھا آج 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 وارانسی منڈل کے انترگت ہماری تین ساکھا ہیں بلیاں رسنا اور بانچڈی یہ وکاس ادھکاریوں کی ایک بیٹھک ہے ہمارے پچاس سے ادھک وکاس ادھکاری یہاں پر اپستیت ہیں اور ہمارا ایک سنگٹھن ہے نیشنل فڈیسنہ پھین سورنس پھلوکار ساپ انڈیا آج ہم لوگ یہاں پر بھارتی جیون بیمان نگم کو مجبوط کرنے کے لیے اپنی رنڈیتی بنائیں گے بھارتی جیون بیمان نگم کو کئیسے جو ہے مارکٹ سیئر اس کا کئیسے بڑھانا ہے بھارتی جیون بیمان نگم کے انترگت جو ہے پالسی دھارکوں کی سرویسنگ کیسے کرنی ہے ان ساری چیزوں پر ہم لوگ چرچہ کریں گے اور ایک ہمارا نیا پوڈکٹ لانچ ہوا ہے جیون اُسو جو سبھی بیمان دھارکوں کے لیے ایک گفٹ کے طرح سے ہے اور جیون اُسو کے دوارہ ہم لوگ جو ہے پالسی ہولڈروں کی اچھے ڈھنگ سے ہم لوگ سرویسنگ کریں گے اور بھی ہم لوگ کئی چیزوں پر چرچہ کریں گے کہ کئیسے ہم بھارتی جیون بیمان نگم کا چطورتھک بکاس کر سکیں اس کے لیے آج ہم لوگ چرچہ کریں گے اور یہ جو تین برانچز ہیں بلیاں، رسرا اور بانچڈی ان کا وارانسی منڈل میں بہت ہی مہتوپونڈ ایک دان ہے یہ ہماری جو تینوں برانچز ہیں بیجنس کے روپ میں، نو بیو سائے کے روپ میں جو ہے سب سے زیادہ بیما دھارکوں کی جو ہے یہ سیوہ کرتی ہیں یہ ہمارے لئے مہتوپونڈ ہیں اور یہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر آج لوگ اکتر ہوئے ہیں یہ سارے وکاس صدیقاری ہیں اور ان وکاس صدیقاریوں کا ایک سنگٹھن ہے نیشنل فرڈیشن آب انسورنس فیلو رکرس آب انڈیا جو راشتی اشتر پر ایک ٹریڈ اونین ہے اس کا میں مہا سچی ہوں سیکیٹری جنرل ہمارے ساتھ جو ہے اس منڈل کے اتھیج جو بلیہ ساکھا کے ہی ہیں سری سی بی رائے جی بغل میں ہمارے جو ہے سری اسونی سنگھ جو ہے منڈلی سچی ہو ہیں وارانسی منڈل کے یہ وارانسی سے آئے ہیں سری پی کے سیروازتو جی ہمارے پورو چھتری سچی ہو ہیں بیویکا ننج جی ہمارے رسرا کے وارشت وکاس صدیقاری ہیں تو یہ آج ہم لوگ یہاں پر ساری چیزیں چرچہ کریں گے اور ایک مہتوپور چیز اور بھی چرچہ کریں گے کہ ہم لوگ بھارت سرکار سے مانگ بھی کر رہے ہیں سارے ایمپی سے مل رہے ہیں ایمپی میمبرہ پالیومنٹ سے بھی ملنے جا رہے ہیں کہ جو بیما پروڈکٹ پر جو جی ایسٹی لگائی گئی ہے وہ جی ایسٹی جو ہے نیای اوچیت نہیں ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے آپ میڈیا کے بہت ہی ایک جمعیدار پرہری کے روپ میں کام کرتے تو آپ کے دورہ ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے کہ جب بھارت سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم گریبوں کو یا جو مدھیم لوگ ہیں ان کو ہم جو ہے کوئی نیا جو ہے بوجھ نہیں ڈالیں گے تو بیما پر جی ایسٹی لانے سے جو ہے بیما مہا ہو گیا تو بیما مہا ہو گیا تو مدھیم لوگوں کی جو کھریدنے کی سکتی تھی وہ کم ہو گئی جس سے سوشل سکورٹی کا جو ہے پوری طرح سے ان کو ہم سوشل سکورٹی نہیں دے پا رہے ہیں تو ہم آپ کے مادھیم سے بھارت سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ بیما پرڈکٹ پر جو جی ایسٹی ہے وہ ایک نشطیق بیما دھن تک جو ہے اس کو ایک جنب کیا جائے ہاں بڑے بیما دھن پر جو ہے جی ایسٹی کو لائے جائے جیسے بھارت سرکار کی سرکار نے جی ایسٹی کی چھوٹ دیا ہے اسی طرح سے بیما کے جو پورڈکٹ ہیں بیما کے جو یو جنائے ہیں اس میں ایک نشطید بیما دھن تک جو ہے جی ایسٹی کی جو ہے ہم کو چھوٹ ملے جس سے کی بیما عام آدمی کے پہنچ کے انترگت ہو سکے اور عام آدمی جو ہے بیما کرا کر سوشل سکورٹی اپنے کو پرابت کر سکے دوسرا ہم لوگ آج اس میٹنگ کے مادھیم سے اور بھی ہم لوگ چرچہ کریں گے انسورنس سیکٹر کو ریگولیٹ کر رہا ہے آج ہمارا IRDA اور IRDA لائیسی کو کمجور کر رہا ہے اور پرابیٹ کمپنیوں کو ڈیبلپ کر رہا ہے تو اس پر بھی ہم لوگوں کا ویروہد ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نیامک ریگولیٹر اگر کوئی نیتیاں بناتا ہے تو وہ نیتیاں سبھی کمپنیوں کے لئے لاغو ہونی چاہیے نہ کیول سرکاری کمپنی کے روپے کیول بھارتی ہے جو ان بیمہ نیگم کے لیے پرتیبت دھتا ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھی نیگم اور کانون ریگولیٹر دورہ بنایا جاتے ہیں وہ سبھی کے لیے ہونے چاہیے جو ہماری 22 کمپنیاں اور بھی انسورنس کا کام کرتی ہیں ان کے لیے بھی سمان نیگم ہونا چاہیے کیول بھارتی ہے جو ان بیمہ نیگم سرکاری چھتری کی کمپنی کے ناتے ساری چیزیں جو ہے جب آپ دہی کے روپ میں ہو سارا چیز ہم کو جو ہے ڈسپلے کرنا ہو تو وہ چیزیں ٹھیک ہیں ہم ڈسپلے کر رہے ہیں ساری چیزیں ہم رکھ رہے ہیں لیکن ان جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں وہ اسی ٹرانسپرینسی کے انترگت کارک کر رہے ہیں اور ایک لیبل پلے گراؤنڈ ہم کو ملنا چاہیے آج بھی ہمارا مارکیٹ سیر دو ہزار سے انسورنس کمپنی جو ہے پرائیویٹ کے لیے کھولی گئی اور ہمیں بتاتے یہ بڑا گر ہو رہا ہے آپ کے مادیم سے کہ دو ہزار سے لے کر اگر آج دیکھا جا تو تیش سال کا سمیں بیتا اور اس تیش سال کے سمیں میں آج بھی ہمارا مارکیٹ سیر جو ہے سکسٹی پرسنٹ ہے اور ایک سرکاری کمپنی کے روپ میں پی ایسو سیکٹر کے روپ میں یہ ہمارے لئے گر کرنے کی بات ہے اور جب انسورنس سیکٹر کھولا گیا تھا اس سمیں لوگوں نے فورکاست کیا تھا بھارتی جیون میمان نگم کا مارکیٹ سیر جو ہے وہ بیس پرسنٹ سے نیچے آ جائے گا جو آج بہت سی کمپنیوں کا ہوا ویشنل ختم ہو گئی لیکن بھارتی جیون میمان نگم اپنے ایک لاکھ کرمچاریوں جس میں ہمارے تیش سہ جار وکاسدکاری ہیں اور ہمارے پاس جو تیرہ لاکھ ہمارے پاس ابھی کرتا ہے ان کے دوارہ آج بھی ہم جو ہے اپنے اونتیس کروڑ پالسی اولڈروں کی سیوا کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا ہم بہت ہی گرو کے ساتھ اس بات کو آپ کے ساتھ سیر کر رہے ہیں کہ ہم بیسو کی سب سے بڑی بیما دھارکوں کی جو ہے سنستہ بیسو میں جو ہے دو چار دیس ایسے ہوں گے جن کی جنسنکھیا جو ہے انتیس کروڑ سے جیادہ ہے اور ہمارے پاس انتیس کروڑ سے جیادہ پالسی دھارک ہیں لیکن ہم کہن کہن سرکار کی جو نیتیاں ہیں سرکار کی جو نیتیاں ہیں وہ کہیں کہیں ہم کو کمجور کرنے کا پریاس کرتی ہیں تو ہم لوگ سرکار سے یہ مانگ کر رہے ہیں اور ہم نے پچھلے بار ابھی چار سو سے زیادہ ہم نے میمبرہ پالی ایمین کے دوارہ ہم نے میمورانڈم دیا تھا بلیا کے بھی ایمپی سے ہم لوگ نے سری آدھانی ویرین سنگھ جی کو بھی ہم لوگ نے ایک میمورانڈم دیا تھا تو ہم لوگ اس سب روز اپنے کو سرکار کے پاس اپنی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ بھارتی جیون میمہ نیگم کو کمجور نہ کیا جائے بھارتی جیون میمہ نیگم کو جو ہے مجبوط کیا جائے اور بھارتی جیون میمہ نیگم سے جو بھی آپ کا ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں ہم نے پانچ جار کروڑ سے زیادہ ابھی اس سال پنچو ابھی اس یوجنا میں ہم نے آپ کو یوگدان دیا آپ نے ہم کو پانچ کروڑ روپیہ سے ہم کو آپ نے جو ہے اسٹیبلیس کیا تھا آج ہم پانچ لاکھ سے جیوں پورا نیٹورک ہو چکا ہے اور بھی سکی ہم چاو تھی ابھی نئے گلوبال نئے ابھی ہماری ریٹنگ آئی ہے گلوبال ریٹنگ کے انترگد بھی سکی ہم چاو تھی جو ہے بیمہ کمپنی کے روپے انسٹیبلیس ہوئے اور پانچ کروڑ سے زیادہ ہمارا جو ہے پانچ لاکھ کروڑ سے زیادہ ہمارا جو ہے پورا ایسے ٹھو چکا ہے تو آج کی ڈیٹ میں اور سرکار ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو مہینہ پہلے دیش کے پولٹیکل پارٹیوں نے بھارتی جنمیمان نگم کو جس طرح سے سلک پر آ کر بھارتی جنمیمان نگم کے بارے میں کچھ ایسے باتیں رکھا اس کے بعد بھی کہن کہیں لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی جنمیمان نگم اور کم جور ہوگی لیکن ہم نے اس چنوٹی کو سوکار کیا اور سارے نگیٹی پرچار کے بات بھی آج بھارتی جنمیمان نگم کا مارکیٹ سیئر ساٹھ پرسنٹ سے اوپر ہے آج ہماری اسططی بہت ہی سدریر ہے اور ہم اسی ساری چیزوں کو اور بھی آگے بڑھانے کے لیے ایک نیا پلان ہمارے پاس آیا ہے جو نشطیت روپ سے جو ہے ٹین پرسنٹ ہم یرلی جو ہے گارنٹیڈ ریٹن دیں گے پالسی وولڈرز کو جتنا اگر وہ بیما دھن لیتا ہے اس کا دس پرسنٹ جو ہے اس کو پان سال کے بعد ایک نشطیت سمیہ کے بعد اس کو ٹین پرسنٹ گارنٹیڈ دیں گے اور یہ پلان ہمارا بہت ہی لوگ پری ہے اور جیسے ہم نے پلان لانچ کیا ایک مہینہ بھی ابھی یہ پلان نہیں ہوا ہمارا تین لاکھ سے زیادہ یہ پلان جو ہے بھگ چکا ہے اور پانسو کروڑ سے زیادہ پریمیم ہم اس پلان کے دوارہ لائے ہیں یہ ہماری سکتی ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ چرچہ کیا اس کے لئے آپ کو دھنیواد بہت بہت دھنیواد پھر ہم آپ سے جڑیں گے تب تک لیتا ہے دیکھتے رہے بلی آج کل میں روسن جیسوال نمسکار